ویلکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فلک شبیر نے سارا خان کو ان کی اس خوش خبری پر کہ وہ ماں بننے والی ہیں کیا گرفتی آج کی ویڈیو میں اس کی تمام تفصیل آپ دیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چیک ایمین چنل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویورز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سارا خان اور فلک شبیر نے 2020 میں شادی کی ان کو پاکستان کا موس لونگ کپر مانا جاتا ہے کیونکہ فلک شبیر ہر جگہ پر سارا خان کو پھول دیتے نظر آتے ہیں سارا خان اور فلک شبیر ریسنٹلی ترکی سے ویزٹ کر کے آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی جب سارا خان گھر پہنچی تو وہ بیمار ہو گئی اور ہسپیٹل ایڈ پیٹ ہو گئی لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں ٹائ فائٹ ہو گیا ہے لیکن یہ بیماری تو کوئی اور ہی خوش خبری تھی فلک شبیر نے یہ گوڈ نیوز اپنے فینس کو بہت ہی خوبصورتی سے سنائی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی جسے دیکھ کر ان کے تمام فینس بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ سارا خان پریگنٹ ہے جسے سن کر ان کے تمام فینس انہیں دعائیں دینے لگے اور اس کے ساتھ ہی مبارک بادوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا فلک شبیر اکثر ہی سارا خان کو پھولوں کے تحفے دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب انہیں یہ پتا چلا کہ سارا خان پریگنٹ ہے انہوں نے سارا خان کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی اور تحائیفوں کی برسات شروع کر دی فلک شبیر نے جو اس دفعہ سارا خان کو کیفت دیا یہ سن کر تو سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت زیادہ ہنچنے لگ گئے ویورز جانسا کیپل جانتے ہیں پھولوں کی پر ساتھ تو سارا خان پر ہوتی ہی رہتی ہے لیکن اس دفعہ سارا خان نے اپنی ایک پیک سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں انہوں نے پورا پھول کا پودا پکڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور ہنسنے لگے کہ فلک شبیر نے اس دفعہ تو سارا خان کو پورا پودا ہی اٹھا کے دے دیا اس کے ساتھ فلک شبیر نے سارا خان کو ایک براؤنی اور دوسرے فلاورز بھی گفٹ کیے لیکن اس کے بعد جب انہوں نے یہ پورا پودا ہونے گفٹ کیا تو سب لوگ ان پر ہنسنے لگے لیکن ویورز اس کے ساتھ ہی ساتھ فلک شبیر اور سارا خان کو دعائیں بھی دینے لگے اور ممارک بادے بھی اور ان کے آنے والے بیبی کے لیے بھی کافی دعائیں کرنے لگے اور انہیں ہمیشہ ساتھ اور خوش رہنے کی دعائیں بھی دینے لگے تو فیورز آپ کو یہ نیو سن کر اور فلک شبیر کے گفٹ کے بارے میں سن کر کیسا لگا کومنٹ بوکس میں ہم نے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب بھی ضرور کی جائے گا